سلام علیکم میں یوٹیو فاملی کیسے ہیں آپ سب جو امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ورحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں جب آج ہو رہی تھی بارش تو میں نے سوچا کہ ہم آپ کو قسمتدار سی ریسپی دکھائیں تو میں جی کچھن میں گئی تو وہ میں نے چکن شمنا میرچو گاجہ اور ٹیماٹر کو بھون رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو چکن فرائی ڈائس کی ریسپی بتا دوں اور سا 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 بارش ہو رہی تھی تو بارش بھی انجوائے ہو رہی تھی اور بہت سے کم ہو سا مہتے ہیں پھر سا 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 چامل بائل کرنے کے لیے بھی چرا دیا تھے بائل چامل جو نقصان دے نہیں ہوتے اور انہوں مطلب کہ نہ ہر کوئی کھا سکتا ہے مطلب آج بھی نہیں ہوتے تو پھر جانا چامل بائل ہو رہی تھی پھر سا 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 مسالہ بھی بھون رہی تھی اس کو بار بار چلاتے رہیں گے تاکہ نہ یہ جو نیچے لگ جاتے ہیں حالے کے ہلکی فریم پہ بھی ہونا لیکن یہ نیچے لگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے چامل دہر کے لیے ہم نے چامل دوبار سے دیکھے اب ہم نکال کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھا طریقے سے بائل ہوئیں گے نہیں پھر ہم اس میں دو چمچ ڈال دیں گے نمک نمک اس سے ڈالا ہے کہ ذائقہ اچھا ہاتا ہے چاملوں کا اور چامل کا بھٹ بھی نہیں بنتا جس کا بیٹر ہم نے بنائے تھا چیکن کا مٹر کا اور جو شملا میں چرگاجر کا وہ ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے کیونکہ پھر ہم جب اس کی تہہ لگائیں گے مطلب اس کی تو پھر ہم اس کو واپس دال دیں گے پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں جی کتنے اچھے سی چامل ہاتھ میں جنا وہ ہو رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ ہمارے چامل ہو گئے ہیں چامل چھپے میں نکال لیا ہے اب ہم اس کو پکائیں گے جی سب سے پہلے ہم نے جو اس کا بیٹر بنایا تھا وہ دالا پھر ہم باری چامل کی تہہ لگائیں گے چامل کی تہہ اس طرح کیسے لگانی ہے مطلب کھلی کھلی لگانی ہے بعض اوقات لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے ادازے سے ایک دم دال دیتا ہے سارا تو ایسا بلکل بھی نہ کیجئے گا چامل خراب بھی ہو سکتا ہے اور ٹور بھی سکتا ہے اور بھر بھی بن سکتا ہے پھر ہم دوبارہ کیا کہتے ہیں جو اپنا بیٹر بنایا تھا ہم نے چیکن اور سب ویجیٹیبلز کا وہ ہم دوبارہ دال دیں گے پھر دوبارہ ہم چامل کی تہہ لگائ ہم نے بہت ملزدار بنے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کے اوپر پھر دوبارہ سے ہم نے اس کے اندر جو بیٹر دال دیا تھا وہ دال دینا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں اب ہم جو بکایا ہمارا ہم نے اس طرح ایسے دال دیا اور گئے اس کا تفلو پھر ہم اس کے اندر دال دیں گے تھوڑا سا پانی اور ایک چمچ کی تاکہ جو چامل لگے نا اور دوسرا کے چامل اچھے طریقے سے اگر کوئی قصر ہو تو وہ بھی پوری ہو جائیں جی ہم اتنی ہلکی فرائم پر چاملوں کا رکھ دیں گے بائلوں نے جی ساتھ ساتھ میں نے دیکھا بارش اتنی پیاری لگے تھے بہت در بارش کے اندر بہت پیار لگے تھے پھر میں دوبارہ کچن میں آئی تو جی چامل جنا بن کے تیار ہو گئے تھے بس اس کو ملکس کر کے ہم لوگ کھا لیں گے اور چامل جی بہت مزدار بنے تھے میں آپ لوگوں سے ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیے پیار باتھی ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو میرے چینل پر نیو ہیں لائک چین اللہ حافظ